تیرا کافلہ رکا نہیں جھکا نہیں بکا نہیں جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم جو چلے تو حد سے گزر گئے رہیان تیرا رہیان ہم نے قدم قدم تجھے یادکار بنا دیا سب سے پہلے میں مختلف علاقہ جات سے آئے ہوئے اپنے بازز بزر اور بھائیوں کا شکریہ دا کرتی ہوں اور ان کو یہاں امد پر کشامدیت کرتی ہوں جو باق سے آئے جو دھیر کوٹ سے آئے جو رابنا کوٹ سے آئے جو مظہر آباد سے آئے جو پوٹلی سے آئے اور جو گلکی پلتیستان کے مختلف علاقہ جات سے آئے بلخصوص جناب اطل حمیر بک صاحب جناب ڈاکٹر توکیر گلانی صاحب جناب عابد گلگیتی صاحب خرشید مجزہ صاحب جناب منظور احمد خان صاحب سلیم بڑھ صاحب جلیل فرید صاحب اور خواتین میں ہمارے ساتھ محترمہ قاہرہ توکیر صاحبہ اور ہمارے قائدے محترم امان اللہ خان صاحب کی صاحبزادی اسما خان صاحبہ کو میں خصوصی طور پر کشامدیت کرتی ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتی ہوں چونکہ ہمارے چونکہ ہمارے سینئرز میں بات کرنی ہے اور وقت کی کمی ہے میں چند زارشات سے اجازت چاہوں گی اٹھائیس ہزار امروپہ نیل کا یہ علاقہ گلگیت بلدیستار ریاست جمہور کشمیر کا حصہ ہے اور اٹھائیس اپریل کو ہی اسے مہدہ تراجی کے ذریعے پاکستان کے ثبوت کیا گیا اور آج اٹھائیس اپریل کو ہی ہمارے قائد محترم امان اللہ خان صاحب کی یہاں گلگیت میں پہلی برسی بنائی جا رہی ہے ہمارے قائد امان اللہ خان صاحب کی تمام عمر کی جدوجہد ہمارے لیے مشنر راہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہماری قومی بدقسمتی کا علیہ یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان اور بھارت کی قیام کے پوراں بعد ہمیں تین حصوں میں تقسیم کیا گیا اور آج اس تقسیم کو امنی شکل دی جا رہی ہے گلگیت بلکستان کو سوہ بنانے کی سازش ہو یا اسے پاکستان بنانے کی سازش ہم اپنے قائد محترم امان اللہ خان صاحب کے نکشے قدم پر چلتے ہوئے اس سازش کو ناکام کر دیں گے آج ریاض جنوب کشمیر میں بھارت نے ظلم کا بازار دن کر رکھا ہے اور حکومت پاکستان مقدمہ کشمیر کو کمزور کرنے کے لیے بھارت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہی ہے مگر ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کو چھوڑ دو اگر تم نے اپنے سوپوں کی عوام کو شہر کی نہریں نکال کر دی ہیں تو ہمیں ان نہروں کی ضرورت نہیں ہے گلگیت اور کشمیر کو پیپکو بنانے کا وقت گزر چکا ہے اگر تم نے اپنی رمایات کو برقرار رکھا اپنی تاریخ دوھرانے کی کوشش کی بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا گئے تو یاد رکھو پھر اس قطعے میں تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک نا ختمانے والی بورینا جنگ کو دعوت دے گی کشمیر کے لوگ عمل پسند ہیں اور اپنے عمل کی مطر جنگ کو دعوت نہیں دے سکتے اور اگر قیاسر جمع کشمیر کے مظلوم و محکوم عوام پر زر جبر دہشت جردی اور اس نے سال کی جنگ مزید مسلط رہی تو اس بات کا یقین رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر محاذ پر لڑیں گے خواب و محاذ خواب و محاذ سیاسی محاذ ہو سفانتی محاذ ہو یا عدالتی محاذ ہو یہ امان اللہ خان صاحب کا فرمان ہے یہ گلگل کے اس فرزن کا فرمان ہے میں آزاد کشمیر میں بیٹی امان اللہ خان صاحب کی تحریک کی کارکن آج آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتی ہوں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے انیس سو اکتر کے بعد پھر ایک بے مقودی کا مظاہرہ کیا تو میں کسی بھی ملی قربانی سے دریکھ نہیں کروں گی اور یہی پیغام میں گلگل کے بزرگوں بھائیوں اور نوجوانوں کا دینا چاہتی ہوں کہ آج اپنی شناس کی تحفظ کی قسم کھانو تمہاری پہچان بہادر کی پہچان ہے جیوے گلگت بلتستان جیوے کشمیر میری جان جمو گلگت بلتستان جیوے کشمیر میری جان جمو گلگت بلتستان بہت بہت چکی ہے ملائے پہت چکی ہے ملائے پہچانے